اللہ حبیب اللہ نحمدہو و نسلی و نسلیم علی سیدنا و مولانا محمد رسول ہم نبیل امین المکین الحنین الكریم الرعوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو مضمون ہم نے پہلے حصے میں بیان کیا اسی مضمون کی تائید اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی فرمائی اشارت فرمایا دو مقام پر اپنی ذات کے لیے فرمایا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم تمہاری شہرق سے بھی قریب ہیں ہم تمہاری شہرق سے بھی قریب ہیں اور حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا اَنْ نَبِيُّ أَوْلَى بِالْمُمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ اور نبی میرا تمہاری جانوں سے بھی قریب ہے ہم تمہاری شہرق سے قریب ہیں اور نبی تمہاری جانوں سے قریب ہے شہرق ظرف ہے برطن ہے جس میں خون چلتا ہے خون میں جان چلتی ہے جان مظروف ہے شہرق ظرف ہے آپ سمجھ گئے نا نالی ہے نالی شہرق نالی ہے اس نالی کے اندر خون چلتا ہے اور اس خون کے اندر جان چلتی ہے اپنی ذات کی اپنی بات اللہ پاک ایسے فرما دیتا ہے اس کا انکار جو کوئی نہیں کر سکتا نا وہ مالک جو ہوا جو چاہے کہے اس پر کون بات کرنے کی جورت کر سکتا ہے اپنے لئے فرمایا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم تمہارے خون کی نالی سے قریب ہیں شہرق کے قریب ہیں سبھی قریب ہیں اور حبیب کے لئے فرمایا حبیب کی حفاظت زیادہ کرتا ہے اپنے آپ کو محافظ رکھتا ہے حبیب کو محفوظ رکھتا ہے اپنے آپ کو رکھتا ہے حفاظت کرنے والے حفاظت کرنے والے کا حسار باہر ہوتا ہے حفاظت کرنے والا باہر کھڑا ہوتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ محافظ اندر ہو جائے اور محفوظ کو باہر کھڑا کر دیں نہیں محافظ باہر کھڑا ہوتا ہے چار چھپیرے باہر کھڑا ہوتا ہے جس کو محفوظ کرتا ہے وہ اس کے حسار کے اندر ہوتا ہے فرمایا ہم تمہاری شہرق کے قریب ہیں اور باری تعالی حبیب کو کہاں رکھا ہے فرمایا حبیب کو شہرق کے اندر خون خون کے اندر جان اور حبیب میرا تمہاری جانوں سے بھی قریب تو یہ اب ارشاد فرمایا اسی حدیث کی شرع میں یہ جو حدیث آئی حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم جو پہلے بیان ہم کر چکے اس حدیث کے باب میں اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا میں نے پہلے ارز کر دیا پھر مسلم شریف کی سنت کے مطابق اس کے اثنات صحیح ہیں اب اگلی حدیث آ رہی ہے اس میں ارشاد فرمایا کما قال علیہ الصلاة والسلام اذا اراد اللہ رحمتا بے امت قابد نبیہ قبلہ فجعلہ لہا فرطا و صلافا یہ حدیث پاک امام مسلم نے روایت کی صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی نے اس حدیث کے رابی ہے کہ جیزی آز فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہی ہے جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب کسی امت کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس امت کے خاتمے سے پہلے اس امت کے نبی کو اپنے ہاں بلا لیتا ہے نبی کا وصال پہلے ہو جاتا ہے امت کا زمانہ پورا ہونے سے پہلے یہ مجموعی طور پر پوری امم کا سارا زمانہ بیان کیا جا رہا ہے اصول یعنی نبی کو پہلے بھیجتا ہے آگے کیوں فجعلہو لہا فرطن و صالفا اب یہ جو حدیث ہے جسے صحیح مسلم نے روایت کیا اس کو امام ابن جریر نے لیا ہے امام ابن جریر اور امام مسلم نے روایت کیا اس کو ابو موسیٰ شریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صالفا اور فارتا حضورﷺ اشارہ فرما رہے ہیں کہ اپنی وفات کا کہ تم سے پہلے جا رہا ہوں اس لیے کہ میں تمہارے لیے فرط اور تمہارے لیے صلخ بنوں تمہارے لیے فرط اور تمہارے لیے صلخ بنوں اور اس فرط اور صلخ کے معنی میں ہے کہ حضورﷺ کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ امت کے لیے شفاعت کرنے والے اور بخشش کا سامان کرنے والے اور صلخ بنوں یعنی تم سے متقدم اور مقدم ہو کے جاؤں تم سے پہلے جاؤں اور پہلے اس لیے جاؤں تاکہ وہاں جا کے تمہاری بخشش کا انتظام کرو وہاں جا کے تمہاری بخشش کا انتظام کرو مقدم جاؤں تم سے پہلے اور مقدم جانے کی وجہ فرمائی میری وفات اس لیے ہے کہ تمہاری بخشش کا جا کے انتظام کرو جب تم آؤ تو میری اس امت کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو میں نے تمہاری بخشش کا سامان پہلے کر رکھا اور اس بخشش کے سامان میں سے ایک یہ ہے ایک لطیف بات بتا رہا ہے اس بخشش کے سامان میں سے ایک یہ ہے کہ پہلے اس لیے بھی گئے کہ اس بخشش کا سامان کریں اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ شان کسی امت کو نہ دی گئی اور یہ پریولیج کسی امت کو نہ ملا کہ اس نبی کا امتی فوت ہو اور جب قبر میں سوال و جواب کا وقت آئے تو نبی سامنے کھڑا ہو پھر سوال و جواب کیسا ہے کمرہ امتحان میں تو کسی کو جانے نہیں دیتے جو مدد کر لے رہنمائی دے لے کمرہ امتحان میں تو کسی کو جانے نہیں دیتے امتحان والے بچے کو اکیلا بچھا کے پوچھتے ہیں دس بچڑا دس بچے آئے جواب دے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ استاد مربی مرشد ماں باپ کمرہ امتحان میں بیٹے کے سامنے آ جائیں یہ کسی امت کو نہ دیا شرف آقا کی امت کو دیا اور اس انتظام میں سے ایک یہ ہے کہ جب تم قبر میں جاؤ قیامت کا معاملہ تو بعد میں ہوتا رہے گا جب قبر میں جاؤ پہلی شام اور فرشتے اٹھا کے سوالو جواب کریں تو سامنے میں کھڑا ہوں اور اس کے انتظام میں یہ ہے کہ اللہ کا سوال کریں تو اس پر فیصلہ نہ سنایا جائے مر رب کا تمہارا رب کون ہے اس پر فیصلہ یہ فرطن و صلافہ کی تفسیر شرع کر رہا ہوں کس طرح بخشش کا سامان کروں آگے جا کر اللہ کا سوال کریں مر رب کا جواب آ جائے تو نمبر درج ہو گئے اچھے نمبر مل گئے نہ آیا فیل ہو گیا تو اس کے اس جواب میں اس سوال میں فیل ہونے پر سزا شروع نہ کی جائے اللہ سے منوا لیا ہوا ہے کہ اگر مولا تیری پہچان نہ کر سکیں تو سزا نہیں ہوگی میرے امتی کو اس سے اگلے سوال کا موقع دیں اللہ حافظ ورنہ بات کیا تھی جس نے اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا تو اگلے سوال کی ضرورت کیا ہے مر رب کا تیرا رب کون ہے جب اس سے یہ نہیں پتا میرا رب کیا ہے تو اگلا دین پوچھنے کی کیا ضرورت ہے آپ میری بات سمجھیں جو رب کو نہیں پہچانتا وہ اس کے دین کو کیا پہچانتا ہے اگلا سوال بنتا نہیں تھا مگر حضور وہی تو بنانے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَافًا وہی اگلے سوال تو بنا ان کی جگہ بنانے گئے ہیں یہی تو انتظام کیا ہے اللہ سے وعدہ لے لیا کہ باری تعالیٰ اپنا سوال تیرا تو پہلے ہوگا تیری شان ایسی ہے اگر میری امت کو آ جائے تو نمبر لگا لیں اگر نہ آئے فیل ہو جائے سوال کے جواب میں میری امتی فیل ہو جائے کوئی تو یہ حکم ہوگا فرشتوں کو تیرا کہ اس پر سزا نہیں ہوگی تو محبوب کیا ہو انہیں ایک اور سوال کا موقع دے اللہ نے فرمایا حبیب ایسے ہی ہوگا اب قیامت تو قیامت ہے یہ تو قبر کی بات ہو رہی ہے پہلی شام مرنے کے بعد یہی سے انتظام شروع کر دیا ہے آقا نے پھر باری تعالیٰ دوسرا سوال پوچھا جائے تو فرشتے دوسرا سوال پوچھیں گے ماہ دینوں کا تمہارا دین کیا ہے تو آقا علیہ السلام نے ارز کیا باری تعالیٰ ممکن ہے میرے کسی گنہگار امتی کو یہ جواب بھی نہ آئے اس پر بھی سزا نہیں دینا اللہ نے فرما دیا تھا محبوب جیسے تو راضی میرا تو وعدہ ہے والا سو فیوتی کا رب و کفتر دا تجھے راضی کرنا ہے جیسے راضی ہو جائے بخشش اتنی عام کرتا جاؤں گا کرتا جاؤں گا حبیب جہاں تک کہ تو راضی ہو جائے اچھا فرشتوں کو حکم دے دیا دوسرے سوال کا جواب آ جائے اگر میرے محبوب کا امتی فیل ہو جائے جواب نہ آئے تب بھی سزا اور عذاب کو شروع نہیں کرنا تو کیا کریں آقا نے ارز کیا میرے مولا پھر اسے تیسرے سوال کا موقع دیں جب تیسرے سوال کا موقع دیا تو وہ سوال کیا ہے اب مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تیسرا سوال اللہ کی بارگاہ میں یہ امتحان کا پرچہ بن رہا ہے آقا نے خود پاس بیٹھ کر لکھوایا ہے معذرت کے ساتھ جس کے ذوہ کے ایمانی میں یہ بات جس کے ذرف میں نہ آئے اتنی گنجائش نہ ہو ماف کر دے مگر جو کہہ رہا ہوں اس کے سوا کوئی اور بات بنتی نہیں اور بات ہے نہیں اللہ کا سوال سادہ دو لفظی ہے مربک یعنی سخت سوال سوال سجیسٹیو نہیں ہے آپ اگر لاؤ کے طالبین ہوں میں نے وقالت کی لاؤ کیا وکیلوں کو پڑھایا لاؤ کالج میں تو میں اس قانون کی وقالت کی زبان میں ایک بات کرتا ہوں کچھ کوئسٹن وقالہ کرتے ہیں جب دوسرے پر تو دوسرا وکیل اعتراض کرتا ہے جج کو کہتا ہے یہ سجیسٹیو کوئسٹن کر رہا ہے یعنی سوال نہیں کر رہا سوال میں اسے غلط راہ پہ ڈال رہا ہے یا اپنے مطلب کے مطابق درست راہ پہ ڈال رہا ہے یعنی سوال کے ذریعے اسے کوئی راہ دکھا رہا ہے سوال بھی کر رہا ہے اور اپنے منشاہ کے مطابق جواب بھی اس کے موں میں ڈال رہا ہے جواب اس کے موں میں ڈال رہا ہے تو سادہ جواب دینے والا ہو تو وہ اسی کہا ہاں جی اسی طرح ہوا تھا وہی جواب دے دیتا ہے اس کو سجیسٹیو کوئسٹن کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم تجزیہ کر لیں مر ربوں کا تیرا رب کون ہے کوئی اشارہ نہیں ہے کہ کچھ بندہ کلو پاسکے کلو نہیں ملتا ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے بچے کھیل بھی کھیلتے ہیں مختلف نام دس بیس مانان مختلف پھر پوچھتے ہیں جب جواب نہ آئے تو پوچھتے ہیں کلو بتائیں یہ انگلینڈ میں باہر یہ کھیل کھیلتے ہیں کوئی چیز رکھ دیتے ہیں نا دل میں کہتے ہیں بتاؤ میرے دل میں کیا ہے یعنی یہ فطرت انسانی کی باتیں بتا رہا ہوں پہلے عدالت کی ہو گئی نا کہ ایسا سوال ترتیب دینا کہ جس سے جواب دینے والے کے ذہن میں جواب بھی منتقل ہو جائے اب یہ الگ بات ہے کہ اچھا جواب ہے برا وہ تو پوچھنے والے کی شخصیت پر نیپینڈ کرتا ہے نا اس کو سرجیسٹیو کوئسٹن کرتے ہیں تو بچے جواب پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ میرے ذہن میں کیا ہے پوچھتے ہیں کس شہر میں سے مثلا پھولوں میں سے بس آگے نہیں وہ پھر بتائیں یہ 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 بتا دیا تو بتا دیا اگر جواب نہ آیا تو پھر بچہ پوچھتا ہے کوئی کلو بتائیں یعنی اشارہ دے وہ اشارہ پا کر پھر جواب کو پہنچ جاتا ہے اس کو سرجیسٹیو بات کہتے ہیں فرمایا مر رب وقت تیرا رب کون ہے نون سرجیسٹیو ہے کوئی کلو نہیں ہے جس کو معرفت ہے بتا دے گا اللہ ربی جس نے رب سے ناتا توڑ لیا ہے نہیں پہچانے پھر پوچھا جاتا ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے سرجیسٹن کوئی نہیں کلو نہیں ہے تو فرض کیا باری تعالی دوسرے سوال کا جواب بھی میرے امتی کو نہ آئے تو اعلان کر دے فیصلہ فرما دے میں پہلے ہی سری یہ تو آیا ہوں ورنہ جب ملک الموت آیا تھا میرے پاس میری روح قبض کرنے اور اس نے مجھ سے اجازت مانگی تھی اور جبریل امین بھی ساتھ آئے تھے ورنہ تو ملک الموت دروازے پر کھڑا تھا بار اسے اندر آنے کی اجازت نہ تھی اندر آنے کی اجازت نہ تھی ساتھ جبریل امین تھے کیوں اجازت نہ تھی کہ اندر سیدہ فاطمہ تو زہرہ بھی تھی پردے دار تھی اہل بیعت آقا کی شہزادیاں تھے اور آقا آرام فرما تھے سیدہ عالم نے پوچھا تھا مندک الباب کس نے دروازہ کرکٹ آیا اس نے درتے درتے عرض کیا اپنا نام بتایا ملک الموت بھی نہیں کہا اصل نام بتایا وہ آیا ہوں اندر اطلاع کی آقا یا رسول اللہ اس نام کا کوئی شخص آیا ہے فرمایا پردہ کر لو اور اسے اجازت دے دو وہ تو ملک الموت تو مصطفیٰ کی بارگاہ ہمیں داخل بھی اجازت لے کے لیتا تھا باری تعالیٰ ورنہ جب اس نے اندر آ کے پھر اجازت مانگی باری تعالیٰ پھر اس نے جب روح قبض کرنے سے پہلے اسے تیرے ملک الموت کو تو حضور روح مبارک قبض کرلوں ہمت نہیں پڑی اس نے کیا کیا دھر رہا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے عرض کیا باری تعالیٰ ساتھ جبرائیل امین کو بھی بیج کیسے عرض کروں گا حضور کی بارگاہ میں سیدنا جبرائیل امین ساتھ کھڑے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا ملک الموت اجازت ہے جو تمہاری بات کرنی ہے کر لے کیسے آئے ہو وہ آقا سے نہیں عرض کر سکا اس نے سیدنا جبرائیل امین سے کہا آئے 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 آداب دیکھیں یہ دب موسیٰ علیہ السلام سکھا گئے تھے مخاری شریف میں ہے صحیح مسلم میں بھی ہے یا نہیں صحیح مسلم میں بھی ہے یا نہیں میں وہ ہی بتا رہا ہوں مخاری شریف میں صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث کیا متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ کوئی کمزور نہ کتاب ہے نہ کمزور اس کی سند ہے متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی اور حدیث صحیح ملک الموت نے سیدھا سیدھا آکے سیدھا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہہ دیا تھا کہ آپ کی روح قبض کرنے آیا میں بخاری مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں متفق علیہ عرض کر دیا تھا روح قبض کرنے آیا حکمت بعد میں بتاؤں گا کہ ایسا چونکیا موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا چونکہ ملک الموت بشری لباس میں جب بشری تجسد کی شکل میں متجسد ہو کے جب آتے ہیں جسد جسم کے ساتھ آتے ہیں بشری روپ میں آتے ہیں تو حکام بھی بشری نافذ ہوتے ہیں پھر مارنا پیٹنا زخم ہونا یہ سارا کچھ بشری روپ کے احوال تاری ہوتے ہیں اگر خالص مجرد نور کی صورت میں آئے تو پھر نہیں ہو سکتا ہے اگر انسانی بشری شکل میں آئے تو پھر جو بشری انسانی احوال ہوتے ہیں وہ ان پر بھی مارد ہوتے ہیں نبیوں کی بارگاہ میں وہ مجرد نور کی شکل میں آنے کی جرت نہیں کرتے وہ بشریت کا انسانیت کا لباس پہن کے آتے ہیں اس روپ میں آتے ہیں تو آپ نے تھپڑ مارا تو وہ چونکہ انسانی روپ میں تھے ملک الموت ان کی آنکھ نکال ہوئی اب اٹھائیے بخاری شریف اور مسلم شریف کو متفق حدیث حدیث میں آتا ہے انہیں آنکھ آنکھ اپنے ہاتھ پہ رکھ لی واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے اور جا کے عرض کیا آپ نے مجھے اپنے ایسے بندے کی طرح بھیجا ہے جو مرنا چاہتا ہی نہیں یہ انہوں مروا دیا مجھے عام سادہ ترجمے میں مولا مروا دیا مجھے میں انہوں مروا دیتا وہ نے اب کر دیتی میری موسیٰ علیہ السلام نے اب ملک الموت کو بھی سمجھ آئی کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے آنکھ نکال دی لا یرید الموت لفظ ہیں حدیث پاک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور بیان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تصدیق کر دی نا حضور نے اور کس لیے امت کو بتا رہے ہیں اور کیوں بتا رہے ہیں یہ آخر پر بتاتا ہوں تو باری تعالی اپنے ایسے بندے کے پاس بھیجیا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا اللہ پاک کو تو سمجھ ہے ساری علم ہے خبر ہے پوچھا بلکل موت چھوڑیے بتا تو نے جا کے کہا کیا تھا بات کیسے کی تھی باری تعالی بات ایسے کی تھی فرمایا بس یہی تو خرابی ہوئی تجھے پتہ نہیں کہ جلال والا پیغمبر ہے میرا تجھے پتہ نہیں کہ میرے جلال والا پیغمبر ہے کوہیتور پر تین راتیں تیس راتیں گزار کے مجھ سے عرض کر دیا تھا مولا اپنا دیدار بھی کرا دے وہ ایسا پیغمبر ہے پھر میں نے اسے دس راتیں اور رکھا تجلی دکھائی بے ہوش کیا پھر ہوش دیا تو وہ تو میرا ایسا پیغمبر ہے تو تم نے جا کے یوں نہیں کہنا تھا کہ روح قبض کرنے آیا ہوں یہ پیغمبر کی بارگاہ میں یادبی ہوتی تو اس طرح اب جاؤ اور جا کے یوں کہنا کہ یہ جو جانور ہے آپ کی سواری ہے اس کی پشت پہ ہاتھ رکھیں اور جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں اگر آپ چاہیں تو اتنے سال آپ کی عمر اور ہو جائے گی پھر اور چاہیں تو اور ہو جائے گی اور چاہیں تو اور ہو جائے گی اور اگر آپ چاہیں اللہ کے حضور پیش ہونا تو میں حاضر ہوں اس طرح جا کے بات کرنا تو ملک الموت دوبارہ آئے اور اس طرح بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی چونکہ سبق ہی سکھانا تھا سبق ہی سکھانا تھا تو فرمایا ملک الموت اچھا اتنے سال ہزاروں سال عمر مل گئی اس کے بعد کیا ہوگا ملک الموت نے کہا حضور پھر اللہ کی طرف بلاوہ آئے گا فرمایا جو بلاوہ بعد میں ہی آنا ہے تو چلو ابھی چلے چلتے ہیں کیا پتا چلا سبق سکھانا تھا اب سبق کس کے لیے خود تو جا رہے تھے عدب کس کا بھر خود تو جا رہے ہیں اب تو بعد میں ملک الموت نے آپ کے پاس آنا ہی نہیں کہ اس کو آئندہ کے لیے سبق سکھا رہے ہیں اس نے تو آپ کے پاس نہیں آنا آپ تو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں جا رہے ہیں دم واپسی ہے تو اس نے تو پلڑ کے آپ کے پاس نہیں آنا تو عدب سکھا کس کے لیے رہے اپنے لیے نہیں مارا تھا اپنے لیے معاملہ ہوتا تو اتنا سخت قدم نہ اٹھاتے مارا تھا ملک الموت مجھ سے بات کر لی ہے اور تمہیں خبر نہیں کہ باقی بعد میں خدا کا وہ حبیب آ رہا ہے ہم سب جس کے لنگے بجاتے پھرتے ہیں اور جس کے پرانے گانے پھرتے ہیں اور جس قیامت کی خبریں گہتے پھرتے ہیں وہ حبیب خدا تشریف لا رہا ہے مجھ سے بات کر لی ہے کہ ان کی بارگاہ میں اس انداز سے بات نہ کر بیٹھنا ہے ہم تو جا رہے ہیں تو ملک الموت کو یہ سبق ملا ہوا تھا عدب عدب ملا ہوا تھا بارگاہ نبوت سے اور بارگاہ علویت سے تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو آقا سے بات ہی نہیں کر سکتا تھا کہ حضور جیسے آپ کی مرضی یوں بھی نہیں کہنے کی جورت جبرائیل امین سے ارز کیا آپ ارز کر دیں جبرائیل امین نے ارز کیا یا رسول اللہ یہ اسرائیل یوں ارز کرتا ہے یہ جبرائیل یوں ارز کرتا ہے تو آقا نے فرمایا کیا کہتا ہے اس سے پوچھو جبرائیل امین نے فرمایا ملک الموت بتاؤ کیا پیغام اس نے ارز کی اللہ کا پیغام لایا ہوں فرمایا کیا پیغام لایا ہے پوچھو ارز کیا اللہ تعالیٰ نے سلام دے جائے سلام دے جائے اور کیا پیغام ہے تو ملک الموت نے ارز کیا بزریہ جبرائیل امین ارز کی یا رسول اللہ سلام کے بعد پیغام یہ بھیجا ہے محبوب میں تجھ سے ملنے کا مشتاق ہوں ہائے 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 اللہ نے پیغام بھیجا ہے محبوب میں بڑا مشتاق ہوں تجھ سے ملنے کا ہائے ہائے سمجھ آگئے ہم حکام اور مرتبہ مصطفیٰ محبوب آپ سے ملنے کے لیے مشتاق ہوں تو آقا علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا اچھا اللہ نے فرمایا میں مشتاق ہوں ملنے کا تو میں اس سے زیادہ مشتاق ہوں چلو لے چلو مجھے تو آقا علیہ السلام نے میں اشارتاً بات سمجھا یہ رہا تھا کہ باری تعالیٰ اگر امت کی بخشش کا یہ سامان نہ کرنا ہوتا تو جب وہ ملک الموت اس حال میں آذر ہوا تھا میں واپس بھیج دیتا میں تو آیا اس لیے ہوں کہ آکے امت کا سامان کروں تو حبیب اب کیا چاہتے ہیں آپ تو عرض کیا باری تعالیٰ دو سوالوں کا جواب اگر نبی آئے تو تب بھی فیل نہیں کرنا میرے امتی کو سزا نہیں دینی تو کیا کروں باری تعالیٰ تیسرے سوال کا موقع دے دیں اچھا حکم دے دیا فرشتے کو باری تعالیٰ نے کرام منکر نقیر کو حکم دے دیا کہ اب تیسرا سوال کریں اگر دوسرے کا جواب بھی نہیں آئے تو تیسرا کریں اور تیسرا جواب دیں اب تیسرا سوال لکھوایا وہ سوال کی عبارت میں پڑھ دیتا ہوں فیصلہ آپ خود کر لیں کہ لکھا گیا ہے یا لکھوایا گیا ہے خود کر لیں فیصلہ پہلا سوال تھا مر رب اک تیرا رب کون دوسرا تھا ما دین اک تیرا دین کیا تیسرے سوال کی عبارت سن لیں سوال ثرڈ سوال ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد سارا سوالی سجیسٹیو ہے سارا سجیسٹیو سوال تو اس حستی جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا ان کی باتیں کیسے کیسے کرتا تھا ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہوا کرتا تھا ما کنت تقول کانا یکون جب تقول پر مزارے پر آتے ہیں تو ماضی استمرار کا معنی دیتے ہیں سیغہ استمرار کا معنی اے میرے بندے بتا تو مرنے سے پہلے میرے اس محبوب جن کا نام محمد ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا بتائیے ایمان سے کوئی سوال رہ گیا خود ہی سوال ہے خود ہی جواب ہے اور لکھوایا سوال اور سوال دے دیا فرشتے کو کہ پوچھو اور ادھر سے یہ اجازت لے لی فرشتہ سوال پوچھ بیٹھا اجازت یہ لی پردہ اٹھا کہ مصطفیٰ خود سامنے آ گئے اب ادھر سے سوال پوچھا گیا ہے سوال کی بارت ہے اس ہستی کے بارے میں حاضر رجل یہ جو ہستی ہے ادھر لفظ بولا یہ ہستی ادھر امتی نے آنکھ اٹھائی تو مصطفیٰ سامنے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کی طرف اشارہ کر کے دکھا کے فرشتہ پوچھتا ہے ان کا جن کا نام محمد ہے نام بھی بتا دیا سوال میں ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا سجیسٹیو سوال ہے یا نہیں جی ڈبل سجیسٹیو نام بتا دیا اور نام کے بعد پھر کہیں میری امت میرا امتی کہیں غریب اس کے باوجود بھی گھبرا نہ جائے گھبرا نہ جائے اجازت لے لی مولا جب میرا سوال آئے گا تو قبول کر میں سامنے کھڑا ہوں گا امتی کے سامنے کھڑا ہوں گا اللہ پاک نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میرے حبیب جب آپ کا سوال آئے تو سامنے آ جانا سامنے آ گئے اور پھر نام بھی بتا دیا اب بھی کوئی پیچان نہ سکے تو بڑی بدقسمتی ہوگی تو حکم کیا ہوگا جو لوگ آقا علیہ السلام سے رشتہ قلبی روحانی عشقی حبی اطاعت کا اتباع کا محبت کا عشق کا عدب کا قلب کا روح کا رشتہ جو دنیا میں توڑ چکے ہوں گے توڑ چکے ہوں گے ان کا حافظہ ختم کر دیا جائے گا جب ان کے سامنے آقا بھی ہوں گے نام بھی بتایا جائے گا تو وہ سوچیں گے ان کی یاداشت ختم ہو جائے گی وہ پہچان نہیں سکیں گے وہ یاداشت کا رت جو ہوتا ہے دماغ کا وہ کٹ جائے گا وہ پہچان نہیں سکیں گے کون جنہوں نے دنیا میں ناتا توڑ لیا ہے آقا کی بارگاست اللہ فرمائے گا ناتا توڑنے والے تیری یاداشت کا ناتا میں توڑ دوں گا میرے حبیب سے ناتا عشق و عدب توڑنے والے ناتا غلامی توڑنے والے تیری یاداشت کا ناتا توڑ دوں گا وہ نہیں پہچان سکیں گے پھر آقا کو اور جس کی ادنا سی بھی غلامی وفاداری جاری رہے گی آقا نے فرمایا اس لیے جا رہا ہوں تاکہ تمہارا انتظام جا کے کرلوں تو قبر سے ہی انتظام آقا علیہ السلام نے کر دیا ہے قبر سے ہی انتظام کر دیا ہے حضور علیہ السلام نے بخشش کا سامانی کا ہر کوئی دیکھے گا اس پر پھر محدثین نے الگ الگ تشریحات کی ہیں کہ آقا جسد مثالی سے ہر قبر میں ہوں گے یا روحانی طور پر دیدار ہوگا یا پردہ اٹھا دیا جائے گا قبر انور میں ہی اور فاصلہ ختم کر دیا جائے گا اپنی قبر سے آقا کو تک لے گا امتی کئی کئی رنگ ہیں الگرز رنگ جو بھی ہو آقا سامنے ہوں گے جب امتی سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تو آقا سامنے ہوں گے اور پھر ایسا بھی ہوگا یہ تو امت کو پہچان کی ساری سہولتیں دے دی ہیں اور کئی ایسے بھی ہوں گے جس کباز اور افاہ نے خواب کی صورت میں روحانی مراقبات اور مشہدات کی صورت میں کشف کی صورت میں بیان کیا ایسے بھی ہوں گے جن سے پوچھا جائے گا بتائیں یہ کون کیا عقیدہ رکھتا تھا ان کے بارے میں یہ تو ہر ایک سے پوچھیں گے اور کئی ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے کئی پہچانیں گے کئی نہیں پہچانیں گے اور کئی جن کا رشتہ ناتا قلبی روحانی تعلق عشقی حبی اطاعتی اتباعی تعلق آقا کے ساتھ مرا مضبوط و مستاقب ہوگا جو پوری زندگی حضور کے ریسار کر دے گا جو عمر ساری حضور کے قدموں پر رچھاور کر دے گا جس کا جینا مرنا اپنے محبوب مستقی کے لیے ہوگا اٹھنا بیٹھنا حضور کی غلامی میں ہوگا جس کے سب کچھ زندگی کا نوہ نقصاد حضور کے تابع ہوگا جس نے رشتہ وفاداری کا حق قرب ادا کر دے گا تو اس کی حضور کی بارگاہ میں قبولیت و روز روز حضور کی طرف درود و سلام جائے گا روز درود و سلام جائے گا روز درود و سلام جائے گا حضور کے ملاد پر خرد کر دیتا ہوگا حضور کی غلامی اطاعت اور اتباع پر زندگی قربان کر دیتا ہوگا حضور کے دین پر مر مکتا ہوگا حضور کے شکر محبت میں آنسی برسات کی طرح بیہتے ہوں گے رات دن حضور کے لیے ترپتا ہوگا اور زبان پر قلب میں آنکھوں میں دل میں ہر جگہ حضور کا نام حضور کی یاد ہوگی جب رشتہ اتنا پختہ ہوگا تو ان کی کیفیت یہ بھی ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتی ہے اور کئی خوش نصیبوں کے ساتھ ہوا کئیوں کے ساتھ ہوتا ہے کئیوں کے ساتھ ہوگا کہ پوچھا سب سے جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا عقیدہ تھا مگر جو آقا کے خاص غلام آئیں گے رشتہ عشق اور غلامی میں فنا ہوں گے جو خاص غلام آئیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ بتائیں یہ کون ہے ان کے بارے میں کیا عقیدہ تھا تو کچھ بہید رہی کہ خاص غلاموں کے لیے آقا پڑھ کر فرشتے سے کہیں میرا اس سے نہ پوچھو اس کا مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے ارے فرشتو ارے فرشتو اس سے میرا کیا پوچھتے ہو تو آج مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے اس نے میری وفاداری کا کس طرح حق ادا کیا ہے میری غلامی کا کیا حق ادا کیا ہے لوگوں محنت یہ کرنی چاہیے کہ جب وہ وقت آئے تو ایسے بن کے جائیں کہ حضور آپ کے لیے فرما دیں اب میرے اس غلام سے نہ پوچھو مجھ سے پوچھو یہ تو عمر بر میرا بتاتا ہی رہا ہے عمر بر میرا ہی کرتا رہا ہے میرے ہی گنگاتا رہا ہے آج تباری آئیے مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے تو یہ سب ہی تشریحات تھی دراصل حضور کے اس فیض کی کہ میری حیات اور میری مماد سب تمہارے لیے بہتر ہے میں تمہارا سامان کرنے آگے جا رہا ہوں اس کے لیے قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ قول ہے کہ یہ جنات کے لیے بھی ہے اور انس کے لیے بھی ہے انسانوں کے لیے بھی اور جنات دونوں کے لیے عام ہے یہ آقا علیہ السلام کا فرمانا اور یہ بھی قول ہے قیل علی جمیع الخلق ساری مخلوق کے لیے حضور کا رحمت ہونا حیات و وفات دونوں کا رحمت ہونا کل خلق کے لیے ہے حتی کہ فرمایا مومنوں کے لیے بھی ہے کافروں کے لیے بھی ہے منافقوں کے لیے بھی ہے حضور کی رحمت اور حضور کا فیض مومن کے لیے اس معنی میں کہ انہیں ہدایت نصیب ہو گئی منافق کے لیے اس معنی میں کہ اسے قتل سے امان مل گئی منافق بھی ہے تو قتل کرنے سے بچ گیا ظاہر کی وجہ سے بچ گیا اسے یہ رحمت مل گئی کہ قتل سے امان ملی اور کافر کے لیے اس لیے کہ وہ فوری عذاب جو آ کے اس کی شکلیں بگڑ جانی تھی وہ قیامت اور قبر تک مؤخر کر دی اب جیتے جی کافر ہے منافق ہے مومن ہے اس پر عذاب نہیں ہے مومن کو ہدایت کی رحمت کافر کو قتل سے امان کی رحمت منافق کو اور کافر کو تاخیر عذاب کی شکل میں رحمت کے دنیا کے تاجیل عذاب سے بچ گیا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ حضورﷺ کی رحمت مومنین اور کافرین سب کے لیے ہے چونکہ تقذیب کرنے والی امتوں کو جس طرح فوری عذاب ملتا تھا تقذیب کرنے والی امتوں کو وہ عذاب اس امت سے ٹل گیا ہے خواہ مسلمان ہیں خواہ وہ کافر ہیں تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا اور اس حدیث کے تحت سیدنا ابو حریرہ سے مروی حدیث کہ جب آقا علیہ السلام کو طائف کے لوگوں نے پتھر مارے تکلیفیں پہنچائیں کفار نے تو آپ کو معلوم ہے آپ سے عرض کیا گیا فرشتے آزر ہوئے کہ ہم بستی اُلٹ کے تباہ کر دیتے ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ ان پر لانت بھیجیں یعنی ان کے رحمت سے محرومی کے لیے بددعا کریں آقا علیہ السلام نے فرما انی لم اُبْعَثْ لَعَانَا میں لوگوں کو رحمت سے محروم کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا لانت بھیجنے والا رحمت سے محرومی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے بلکہ آپ نے فرما اِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ وَمَحْدَاتٌ اور یہ یو بھی ہے اِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ وَمِحْدَاتٌ اگر یہ زیر کے ساتھ ہو اِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ کہ بے شک میں تو صرف رحمت ہوں میں رحمت دیتا ہوں کافر ہو یا مومن ہو ان کے لیے فرمایا اور مِحْدَاتٌ اور زیر کے ساتھ اس کا مطلب ہے ہدایت دینے والا ہوں اور اگر مَحْدَاتٌ زبر کے ساتھ ہو تو اس کا مانا الہدیعہ یعنی ہدایت کا راستہ ہوں ہر ایک کے لیے ہدایت کا راستہ ہوں ہدایت دینے والا ہوں اور رحمت بانٹنے والا ہوں کوئی کافر بھی ہو تو نہ اس کے لیے اسے رحمت سے محروم کرنے والا نہیں ہوں اب قاضی یعظ رحمت اللہ علیہ نے آگے ایک روایت بیان کی ہے اور حکایت بیان کی فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے سیدنا جبرئیل امین سے فرمایا جب فرمایا نا کہ حضور کی نحمت لجمیع الخنق ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ میری نحمت سارے عالموں کے لیے ساری کائناتوں کے لیے اور جمی موجودات و مخلوقات کے لیے تو اس کے تحت آقا علیہ السلام نے قاضی یعظ نے روایت کی ایمان افروز روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک روز سیدنا جبرئیل امین سے پوچھا اور اس کی سند خود قاضی یعظ نے آشفہ میں پوچھا اے جبرئیل حَلْ أَسَابَكَ مِنْ حَاظْرِهِ رَحْمَةِ شَيْعُونَ یہ جب میری رحمت سارے عالمین کے لیے ہے اس میری رحمت سے تجھے بھی کچھ حصہ ملا ہے جبرئیل امین سے پوچھا کیا تجھے بھی اس میری رحمت سے کوئی حصہ کوئی فیض ملا ہے سبحان اللہ جبرئیل امین نے ارز کیا قَالَ نَعْمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ہاں آقا مجھے بھی اس رحمت میں سے حصہ ملا ہے فرمایا کیا ملا ہے جبرئیل امین نے کہا كُنْتُ أَخْشَ الْآَقِبَةِ فَأَمِنْتُ لِسَنَاءِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ عَلَيَّ بِقُولِهِ یہ جو فرمایا ارز کیا باری تعالیٰ میں اپنی آخرت اور آقبت انجام کے بارے میں ڈرتا رہتا تھا ابلیس کا انجام سن رکھا تھا مُعَلِّمُ الْمَلَقُوتَ فرشتوں کا استاذ تھا موحد تھا سجدہ گزار تھا اور بِلْآخِرُ اس کا انجام وَفَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِينَ تو خشیت والے ڈرتے رہتے جبرئیل امین نے ارز کیا میں اپنی آقبت کے بارے میں انجام کے بارے میں ڈرتا رہتا تھا یا رسول اللہ اس رحمت کا فیض مجھے یہ ملا کہ اللہ نے اس کے صدقے مجھے اس خوف سے امان دے دی میرا خوف ختم ہو گیا اور اتمنان و سکون ہو گیا ہے کہ میری آقبت صحیح ہو گی تو جبرئیل امین بھی اپنی آقبت کے بارے میں جو بے خوف ہوئے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ اس رحمت کا صدقہ سلامتی مل گئی نا آقبت کے بارے میں بولیے سلامتی مل گئی اور سلامتی کا یقین دل میں بیٹھ گیا ہے اب اس پر قاضی یاز رحمت اللہ علیہ امام جعفر السادق کا ایک قول شرعہ میں روایت کرتے ہیں سیدنا امام جعفر السادق کا قول روایت کرتے ہیں اور وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ رویہ عن جعفر ابن سادق جعفر ابن محمد السادق رضی اللہ عنہ فی قول ہی تعالی فسلام لک من اصحاب الیمین یہ جو قرآن مجید میں آیت ہے سورہ الواقعہ میں کہ آپ کو سلام ہو اے اصحاب الیمین آپ کے لئے سلام ہو امام جعفر السادق رضی اللہ عنہ انہیں اس آیت کی تفسیر میں فرمایا سلام لک من اصحاب الیمین امام جعفر السادق فرماتے ہیں اے سلام بکا ترجمہ تو عام کرتے ہیں کہ دائیں طرف والوں کی طرف سے آپ کو سلام ہو امام جعفر السادق فرمایا نہیں یہ معنی نہیں وہ فرماتے ہیں سلام لکا لکا معنی ہو بکا یا رسول اللہ یہ تعلیق کے لئے آیا ہے تعلیق کے لئے فرمایا سلام بکا فرمایا کہ اے میرے حبیب من اصحاب الیمین اے سلام بکا انما وقعت سلامتهم من عجل کرامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہ جو دائیں ہاتھ والے لوگوں کو سلامتی مل گئی آخرت میں دائیں ہاتھ والے جو لوگ ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال تھما دیئے گئے اور دائیں طرف کھڑے ہیں ان کو جو سلامتی مل گئی ہے آج آخرت کے دن اور ہنسی خوشی جنت میں جا رہے ہیں یا میرے حبیب میں بتا دوں کہ یہ سلامتی نے آپ کے صدقے سے ملی ہے یہ سلامتی آپ کے تفیل ملی ہے یہ سلامتی آپ کے وسیلے سے ملی ہے یہ ترجمہ کس نے کیا سیدنا امام جعفر صادق نے روایت کیا قاضی یاز رحمت اللہ علیہ سلام لکا اے سلام بکا من عجر کرامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام اللہ آپ کے صدقے آپ کی بزرگی اور آپ کی شفاق اور آپ کی کرامت کے صدقے میرے حبیب ان کو سلامتی عطا ہو گئی ہے اس کے بعد اگلی آیت کریم علی ہے قاضی یاز نے اور اسی آیت مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْكَاتٍ فِي آنِسْبَاح الْمِسْبَاحُ فِي زُجَاجَةَ الزُجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شرقیتٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَقَادُ زَيْتُهَا يُدِي وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَار نُورٌ عَلَى نُور نُورِهِ مَنْ يَشَعَ وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اس آیت کی تفسیر وہ کہتے ہیں مَثَلُ نُورِهِ اس کے نور کی مثال اس چراغدان جیسی ہے جس کے اندر چراغ ہو اور وہ اس کے شیشے میں ہو اور وہ روشن ستارے کی طرح چمکتا ہو آپ فرماتے ہیں کہ مَثَلُ نُورِهِ سے مراد یہ حضرتِ قَعب جو میں نے مثالیں دی قَعْبُ الْأَحْبَارِ تَعْبَئِي حضرتِ سعید بن جُبیر تَعْبَئِي اور حضرتِ سَحَلْ بِن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں مَثَلُ نُورِهِ سے مراد ہے اے نُورِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے کہ اے نورِ محمد کی مثال ایسی ہے فرماتے ہیں اس نور سے مراد اللہ کے نور کی نہیں نورِ محمدِ مصطفیٰ کی مثال دی گئی نورِ محمد کے مثال ایسے ہے جو چراغ دان کسی ہے جس میں چراغ ہو پوری آیت کی تفسیر اس پر ملہ علیکاری فرماتے ہیں بڑی خاص بات وہ فرماتے ہیں مَثَلُ نُورِ ہِ ہِ کا مرجہ حضور کی ذات نہیں ہے ہی کا مرجہ حضور کی ذات نہیں فرماتے ہیں اس لیے کہ ہی کا مرجہ حضور تب بنتے ہیں جب اس سے پہلے حضور کا ذکر ہو چکا ہو مرجہ ضمیر کا تب بنتا ہے کہ ذکر ان کا پہلے ہو چکا ہو تو حضور کا ذکر پہلے ہوگا تو عبداللہ بن عباس سعید بن جبیر کابل آبار جیسے صحابہ اور تابعین کی تفسیر درست ثابت ہوگی تو ملہ علیکاری نے یہاں نبتہ بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ مَثَلُ نُورِ ہِ میں جو مرجہ ضمیر کا حضور کی ذات ہے وہ درست تب بنتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات جو زمین و آسمان کا نور بیان کیا ہے اس نور سے مراد محمد ہے اس نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضور کا ذکر نور کے بعد میں اس لیے کیا کہ اس کا مراد اے مظہرہ نور ہی اپنے نور کو ظاہر کرنے والا ہے کائنات کو روشن کرنے والا ہے اس نے اپنے نور یعنی محمد مصطفیٰ کے ذریعے کائنات کو روشنی دی ہدایت کی روشنی دی اندھیروں سے نکالا اپنی معرفت کی روشنی دی توحید کی روشنی دی ایمان کی روشنی دی اللہ پاک نے حقیقت کی روشنی دی اپنی معرفت کی ایمان کی ایتان کی روشنی دی چونکہ اس نے اہل زمین و آسمان کو حضرت محمد مصطفیٰ کے نور سے روشن کیا اس لیے فرماتے ہیں کہ نور سے مراد اَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِالنُورِ مُحَمَّدُ یہ مُلَّارِ کاری کے الفاظ ہیں مَا سَلُو نُورِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ مُشْرِقُ وَزُهُورِهِ وَمُزْحِرُ فرمایا وَمُزْحِرُ وَنُورِهِ فِي عَالَمِ الْقَوْنِ بِخَلْقِ اللہ کی مخلوق اور عالمِ قَوْنِ مِنِ اللہ کے نور کو ظاہر کرنے والے محمد مصطفیٰ ہیں اور وہ ہستی جن کے مطلعِ وجود پر اللہ کا نور ظاہر ہوا ہے جن کے مطلع پر نورِ خدا کا سورج تلو ہوا ہے اور جن کے وجود کے ذریعے ساری کائنات میں اللہ کا نور پھیلا ہے فرمایا اس نور کا تعیون وجودِ مصطفیٰ ہے اور نورِ مصطفیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے مشکات ہو کیونکہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ حادی اہلِ سماواتِ والارض نورِ سماواتِ والارض کا معنی ہے اللہ زمین و آسمان کے رہنے والوں کو ہدایت دینے والا ہے کس کے ذریعے محمدِ مصطفیٰ کے نور کے ذریعے چنانچہ یہ معنی بیان کر کہ پھر فرمایا مشکات کی طرح معصر نوری کا مشکات مشکات چراخدان فرماتے ہیں مشکات چراخدان سے مراد انبیاء کی پشتیں اور صلب ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک ان انبیاء کی پشتیں اور آقا علیہ السلام تک وہ پشتیں اور صلبیں جن میں یکے بات دی گئے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی پشت میں حضور کا نور منتقل ہوتا ہوا چلا آیا فرماتے ہیں قاضی عیاض ان نبیوں کی پشتوں کو جو حضور کے نور کا مقام تھیں حضور کے نور کے محفوظ رکھی جانے کی جگہیں تھیں ان کو مشکات کہا ہے المصباح چراغ پھر اس چراغدان کے اندر چراغ اس سے مراد حضور کا قلب انور لیا ہے حضور کے دل مبارک کو چراغ کہا ہے المصباح و فی زجاجہ شیشے میں ہے فرمایا شیشے سے مراد حضور کا سینہ اقدس ہے حضور کا سینہ اقدس ہے اور فرمایا من شجرت مبارکت زیتونت زیتون کا اشارہ عرض انبیاء کی طرف کیا ہے شام کی سرزمین کی طرف وہ عرض انبیاء ہے فرمایا اشارے اور استعارے میں بات کی ہے زیتونت وہ درہ جو عرض انبیاء سے پھوٹا اشارہ اس کا نبوت ابراہیم علیہ السلام کے نور کی طرف ہے کہ نور ابراہیم سے وہ نور چمکا جو کہ حضور کی آبا میں وہ ہے ان کی سلب سے آگے چلے اور آگ لگانے سے پہلے تیل چمکنے کو ہے جلنے کو ہے فرمایا اس زیت سے مراد نبوت محمد کا نور ہے نبوت محمد کا نور ہے اور یہ جو فرمایا اتنا چمکتا ہے دمکتا ہے کہ آگ لگنے سے پہلے ہی جلنے روشن ہو جانے کو تیار ایسے لگتا ہے آگ لگنے سے پہلے جل اٹھے گا اتنا روشن ہے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اس نور مصطفیٰ کو نے مصطفیٰ کی سیرت کو اتنا روشن اتنا منور اتنا مصفہ اتنا مزکہ اتنا طاہر طیب متحر کر دیا ہے اتنا روشن منور کر دیا سیرت مصطفیٰ کو کہ چالیس سال کی عمر میں ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا مگر اعلان نبوت سے پہلے سیرت سے نور کی شعائے پھوٹ رہی ہیں کاثر بھی انہیں صادق اور امین کہہ رہے ہیں ابھی نبوت کا نور نہیں چمکا اعلان نبوت نہیں ہوا ابھی وہ نور وحی نہیں آیا اعلان نبوت نہیں ہوا اس آگ کے لگنے سے پہلے سیرت مصطفیٰ اس نور کے ساتھ اتنا روشن ہے کہ دنیا پہلے ہی آپ کے صادق اور امین کہنے لگ گئی ہے دنیا پہلے ہی پتھر خانہ کعبہ میں حجر اسود آپ کے ہاتھوں سے نصب کروا رہی ہے دنیا پہلے ہی امانتیں آپ کے پاس رکھ رہی ہے دنیا پہلے ہی جونٹ کی نظی آپ کے ذات سے کر رہی ہے آپ کی طہارت کے ڈنکے بچ گئے ہیں آپ کی صداقت کے ڈنکے بچ گئے ہیں آپ کی امانت کے ڈنکے بچ گئے ہیں آپ کی سیرت پوری دنیا میں روشن متہار ہو گئی ہے یہ کس وجہ سے ابھی اعلانِ نبوت نہیں ہوا اس سے قبل اس نور کے باعث جو شجرِ مبارکہ زیتونہ نورِ نبوتِ ابراہیم سے چمکا اور میرے حبیب آپ کی سلبِ اتھر میں آ کے پہنچا اس کی مثال دی ہے اس سے قبل انہوں نے حضور علیہ السلام کے نور کے لئے مثال دی اور اس کے ساتھ دوسری مثال نور کی اگلی آیت پہ ختم کیا ہے یہ مضمور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے اصافِ حمیدہ میں حضور کو اپنا نور بھی کہا اور نورن على نور بھی کہا اور پھر قاضی اجاز فرماتے ہیں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور کا نام ہی نور رکھ دیا حضور کا نام ہی نور رکھ دیا فرمایا قاضی اجاز فرماتے ہیں وَقَدْ سَمَّهُ اللَّهُ تَعَلَى فِي الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ حَاظَ الْمَوْزِئِ نُورًا اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے علاوہ دوسرے مقام پر سمَّهُ نُورًا حضور کا نام ہی نور رکھ دیا ہے حضور کو نور کر دیا ہے وَسِرَاجًا مُنِرًا اور چمکا دینے والا سورج نام رکھا ہے قَمَا قَالَ تَعَالَى قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِين کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آگیا ہے اے محمد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صرف کتاب مبین اور روشن کتاب آگئے تو فرماتے ہیں اللہ نے حضور کا نام ہی نور رکھ دیا ہے تو یہ بیان یہاں تک ختم ہوا اور آج کا مضمون ہم یہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ و تعالی اگلا مضمون جو یہاں سے آگے شروع ہو رہا ہے اسے قلب سے شروع کریں گے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا موسیقی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 موسیقی موسیقی